بوانہ بوانہ میں تحصیل پریس کلپ ریجسٹرڈ ہمارا گھر ہے اور ہمیں اپنے گھر کی فائدت اور دیکھ بال کرنے چاہیے صحافت کو مقدس مشن سمجھنے والے ہی اس کا حصہ بن سکتے ہیں ان کی آلات کا دھار صدر تحصیل پریس کلپ ریجسٹرڈ بوانہ سید مقدوم زہدی نے مہانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا کہ تحصیل پریس کلپ ریجسٹرڈ بوانہ اپنی روایت کو برکار رکھتے ہوئے ایسے نوجوان صحافیوں کو آگے لانے کی کوشش میں مصروف ہیں جو پڑھ لکھے اور صاحبے روزگار ہوں گے کسی ایسے بندے کو وجود یہ پریس کلپ برداشت نہیں کرتا جو درد صحافت میں ملوط ہو یا دھاری لگانے کی خواہش رکھتا ہو سید مقدوم زہدی کا کہنا تھا کہ یہ پریس کلپ ہمارا گھر ہے اور ہمیں دل و جان سے اپنے اس گھر کی وعدت کرنی ہے اور اس کی دیواروں کو ہم تب ہی مضبوط کر سکتے ہیں جب ہم مصبت اور تعمیری صحافت کے ذریعے معاشرے میں پمپنے والے جرائم اور بدنوانی کو بے نکاب کریں ہمارا مشن ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں اپنا شعر بنائیں جو مستقر غریب ہیں جن کو اللہ کے دوا کوئی نہیں سنتا اور آپ نے یہ عزاز بکشا آپ کو قوت اتا کر اتا کی ہے جس کی مدد سے آپ بیس آسرہ اور مجبور اور مکہور شہریوں کا تہارہ اپنے کلم سے بن سکتے ہیں ہمیں یہ عید کرنا ہوگا کہ ہم اپنے مشن کو اپنے استقامت اور ثابت قدمی سے آگے بڑھائیں گے اجلاس سے چودری محمد اشرف کامران حیدر سید ادنان رضا اور اسد علی غلام مصطفیٰ لیکوکارا رائے محمد عثمان منظور حسین رمانہ ڈاکٹر اشرف سمیت دیگر نے بھی قطاب کیا جس کی اجلاس نے کاروائی حافظ محمد عویس نے آگے بڑھائی اجلاس میں محسن پاکستان ڈاکٹر محمد عبدالقدیر خان کی ریلت اور دیگر مرہومین کی مقفرت کے لیے دعا بھی کی گئی ریپورٹر لادیتا ڈسٹرک ریپورٹر چنیوٹ تحصیل بھوانا